اسلام علیکم بڑھتے کا جو دن میں نے ایسے کچھ اگاز کیا تو فرنس سارا دن جو جو میں ایکٹیوٹیز کروں گی جو کچھ انجوائیمنٹ کروں گی سب آپ کے ساتھ بھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو فرنس بچپنی کی کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو انسان بھولتا نہیں جو دماغ میں رہ جاتی ہیں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو فرنس فیصلہ فال تو میں پہلے کیک کا کو بندوست کرنے آگئی میں نے کہا کیک آج میرا دل کر رہا تھا فرنس سٹرابری چیز کیک کھانے کو تو فرنس ادھر تو سٹرابری چیز کیک تو اکثر ویسے نہ بنوانا پڑتا ہے آرڈر پہ تو فرنس میں نے ان کو آرڈر دے دیا تھا میں نے کہا میرا نا سٹرابری چیز کیک آرڈر دے دیا وہ کہتے ہیں کہ فون نمر انہوں نے لے لیا کہتے ہیں جب آپ کا آرڈر تیار ہو جائے گا تو آپ کو ہم فون کر دیں گے تو میں فون نمر دی ہے ان کو تو میں آگئی تو میں نے کہا دن کو بور تو نہیں کچھ خاص دن کو کچھ خاص بنایا جائے کچھ جب تک کیک نہیں ملتا کچھ اور ایکٹیویٹی کی جائے تو فرنس سے ویسے اکثر تو جو بڑھتے ہوتی ہے وہ تو رات کو سیلیبریٹ کی جاتی ہیں تو فرنس ہی رات ہونے والی تھی مغرب کا ٹائم تھا میری بھی سیلیبریشن کے ٹائم تا رات ہوئی جائے گی تو فرنس میں نا پیزا ہارٹ آئی میں نے کہا چلو کچھ نا جب تک نہیں ملتا نا کیک تو تب تک پیزا وغیرہ کھاتے ہیں تو فرنس چیز انہوں نے نا ہمیں مجھے ان کی جو مینیو انہوں نے مجھے اس کی صحیح طرح سے نا ویڈیو بنانے نہیں دی وہ کہتے ہیں ناٹ آلاؤڈ ادھر بیٹھا بتائے کر بھی تو وہ کہتے ہیں ناٹ آلاؤڈ ناٹ آلاؤڈ انہیں مجھے بنانے نہیں دی نا صحیح طرح سے ویڈیو پھر میں نے بھی پھر بنائے لی تو فرنس انہوں نے ہمیں مینیو میں تو ہمیں کوڑ بار دیا جسے سکین کر کے ہم نے مینیو دیکھا اور پھر ہم نے پیزا سلیکٹ کیا اور ہم نے ان کو آڈر تو دے دیا تو فرنس جب تک پیزا آپ کو بتا ہے فریش پیزا لیں تو پھر اس میں تو بتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہی ہے تو تب تک انہوں نے ہمیں سنیکس دیئے چپس وغیرہ تو فرنس جب تک پیزا نہیں آتی ہے تب تک میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کر لیتی ہوں اپنی بچپن کی تو فرنس جس دن میرا برڈے ہوتا ہے مجھے تو وہ دن بہت خاص لگتا ہے فرنس آپ سب کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو پتا نہیں جس دن میرا برڈے ہوتا ہے مجھے وہ دن بہت زیادہ خاص لگتا ہے فرنس آپ کو بچپن کی ایک بات بتاتی ہوں فرنس میں گھر میں سب سے زیادہ چھوٹی تھی تو فرنس میرا کسی اور کا برڈے سیلیبیٹ ہو نہ ہو لیکن فرنس جو میرا برڈے ہے وہ ضرور ضرور سیلیبیٹ ہوتا تھا میری برڈے پہ ہر برڈے پہ میرے جو ابو تھے وہ کیک لے کے آیا کرتے تھے مطلب یاد رہتا تھا باز وقت بھول بھی جاتے ہیں لیکن میرے سب کی برڈے ابو میرے بھول جاتے تھے لیکن میری برڈے میرے ابو کبھی نہیں بھولے اور ہر دفعہ کیک لے کے آتے تھے تو فرنس ایک مزے کی بات بتاتی ہوں آپ کو میری برڈے والدین فرنس ہر برڈے پہ ایسا ہوتا تھا کہ فرنس میرا کیک رکھا ہوئے ٹیبل کے اوپر چھوڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں پلیٹیں بھی رکھی سب کچھ رکھا ہوئے لیکن فرنس ہر برڈے پہ میرا ایسا ہوتا تھا کسی نہ کسی کی فرنس لڑائی ہو جاتے تھے جاہے وہ ہماری ہو میرے بہن بائیوں میں سے کسی کی ہو یا امی ابو کی ہو یا گھر میں کسی نہ کسی کی فرنس لڑائی کوئی نہ کوئی بہنس مطلب کیک رکھا ہوئے کسی نہ کسی چیز پر نہ بہنس ہو جاتی تھی اور وہ مدہ آخر لڑائی پہ ختم ہوتا تھا وہ لڑائی خوتی ہوتی تھی میری بڑے پہ یہ کہہ لو کہ ہونا ہی ہونا آتا تھا تو ایک دفعہ تو میری بڑے پہ میری امینہ سختی سے بنا کر دیا میری ابو کو کہتے ہیں اس کی بڑے پہ اتنی لڑائی ہوتی ہے لہذا آئندہ اس کی بڑے سیلیویٹ ہی نہیں کرنی اس کی اس کی مطلب کیک اس کا لے کے نہیں آنا تو فرنس میں ایک دفعہ میری ابو پھر میرے لی کیک نہ لے کے آئے تو فرنس لڑائی بھی نہ ہوئی کیک بھی نہ آیا تو لڑائی بھی نہ ہوئی پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا تھا میری بڑے پہ لڑائی ہوتی ہوتی تھی تو فرنس بچپن کی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو یاد رہ جاتی ہیں وہ جو کبھی نہیں بولتی تو فرنس کچھ بندوں کا ماننا ہے کہ جو بڑے والا دین ہے وہ سیلیویٹ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں کیوں ایسے لوگ کہتے ہیں کچھ کہ بڑے والا دین سیلیویٹ نہیں کرنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے فرنس ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس دنیا میں کتنے سال رہنا ہے کسی کو بھی نہیں پتا تو فرنس جو سال ہمیں ملا ہے وہ اللہ تعالی کی مطلب نعمت ہوتا ہے اللہ پاک کی گفت ہے مجھے لگتا ہے جو سال ہمیں ملا ہے وہ گفت ہے اللہ پاک کا ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے اللہ پاک کا اس کو سیلیبریٹر کچھ خاص بنانا چاہیے اور فرنس جس دن ہمارا بڑے ہوتے ہیں وہ دن ہمیں لگتا بھی خاص ہے یعنی سکتا ہے وہ دن خاص ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں پتہ نہیں باقی صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے مجھے وہ لگتا ہے تو فرنس فائنلی یہاں پہ ہم نے پیزا سارا تو نہیں کھایا گیا کیونکہ بہت زیادہ ہیوی تھا یمی تھا لیکن ہیوی بہت زیادہ تھا جس وقت ختم نہیں ہوا پھر ہم نے پیک کروا لیا پیزا پھر میں نے پیزے والے کی مجھے ہودی کال آگی ان کی تو کہتے ہیں سوری سوری کیک والوں کی کیک والوں کی مجھے ہودی کال آگی وہ کہتے ہیں آج آپ کو چیز سٹرابری چیز کیک نہیں مل سکتا آپ کوئی اور کیک آرڈر کر سکتے ہیں تو میں نے کہا نہیں میرا جو ابھی پیڑ بھی بہت زیادہ فول تھا تو میں نے کہا نہیں کچھ اور کیک کھانے کو میرا دل بھی نہیں ہے فرنس پتا ہے بڑے والے دن یہ ریت بن گئی ہے کہ کھانا کچھ کیک ہی کھاٹ کرنا ہوتا ہے تو فرنس مجھے کیک نہیں ملا پھر مجھے پیسٹری مل گی تو میں پیسٹری ملی نہیں بیسے تب کیک ملتا تھا میں نے خود ہی پیسٹری لی میں نے کہا پیڑ بہت زیادہ فول ہے پیسٹری سے ہی آج اپنے بڑے سیلیوٹیٹ کرتے ہیں تو پھر فرنس میں نے پیسٹری لی اسے کھایا اور انجوائی کیا تھینکیو فرنس